ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے اسلام بھائیم علوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی مسجد کے اندر ایک سنی عالم صاحب ہیں وہ تقریر کے اندر اس طریقے جمعہ میں بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے ان کے الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ جنت تمہاری اور تمہارے باپ کی ہے تم نماز پڑھو یا مت پڑھو تم کو جنت جو ہے وہ ملے گی یعنی نمازوں کی ترگیب ان کے الفاظ سے تھوڑا کم نظر آتی ہے تو ایسے صورت میں ان کے پیچے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اس طریقے کا معاملہ مسجد کے عالم صاحب سے پیش نہیں آتا بلکہ مسجد کے امام صاحب سے پیش آ سکتا ہے جو الفاظ اپنے ایمیل میں لکھے بھیجے اور یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ مسجد کا ہر امام عالم نہیں ہوتا لیکن ہر عالم جو ہے وہ قابل امامت ضرور ہوتا ہے یعنی امام بننے کے لائق ہوتا ہے ہر عالم لیکن ہر مسجد کا امام وہ عالم بھی ہو ایسا ضرور نہیں تو اس طریقے کے الفاظ عالم سے بولنے یعنی دشوار سے نظر آتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ نماز آپ پڑھو یا مت پڑھو جنت ملے گی اور اس طریقے کی آنی باتیں جس میں نماز تھوڑا ترکیب ڈلائی نہ گئی ہو بلکہ یہ کہ بہت آسانی سے الفاظ اس کے اندر نماز کے لئے استعمال کیے گا چھوڑنے کے بارے میں اس طریقے کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی کو چاہیے کہ وہاں کسی دوسرے علاقے کے بڑے علماء کو یا کوئی ایسا رسول دار پرسن ہو کہ جس کی امام صاحب ماننے تو ان کے ذریعے سے ان کو سمجھا جائے کہ اس عزم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے عوام کو اور نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے ہر حال میں پڑھنی ہے نماز جو ہے وہ جس پر اپلائی ہوتی ہے اس پر نماز جو ہے وہ فرض ہے یہ کہنا کہ جنت تیری اور تیرے باپ کی ہے اور نماز کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھو اور مت پڑھو یہ آپ کی مرضی ہے تو اس طریقے کی باتیں درست عوام میں نہیں ہیں نماز کی خیر فرضیت ہو تو انکار وہ نہیں کریں گے نماز کو ہلکا تو نہیں جان رہے ہوں گے بل فرض اگر کوئی ایسا ہے کہ نماز کو ہلکا جانتا ہے یہ اہمیت اس کی کم سمجھتا ہے فرضیت میں اسے شک کرتا ہے ایسے صورت میں وہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے تو امام صاحب کو یہ ساری باتیں بتانی چاہیے ہیں نماز چھوڑنا یعنی قصدن ایک وقت کی نماز چھوڑنا ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا ذریعہ بن سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا بھی ہے اور یہ ایمان رکبی لے کے ہر مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائے گا گناہ کرو یا مت کرو نماز پڑھو یا مت پڑھو لیکن جنت میں جانے کے درمیان کا جو راستہ ہے یعنی وہ جو منزلیں ہیں وہ زیادہ دشوار ہیں اور عذاب جب بندہ بتا بھوکتے گا اس کو مکمل کرنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا یعنی کسی نے اگر نماز اگر چھوڑی ہیں تو پہلے جہنم میں جائے گا اپنی نمازوں کا عذاب جو ہے وہ پورا گرے گا اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا جنت میں جانے سے زیادہ خوشی تو بندے کو یہ ہونی چاہیے یعنی جنت میں جانے سے زیادہ خوشی کے بدلے میں خوف اس کو یہ ہونا چاہیے کہ جہنم میں نہ چلا جائے تو اس لئے اللہ تعالی کی ناراضگی کا نماز چھوڑنا ذریعہ بھی بنتا ہے تو اس کو چاہیے گا ہر صورت میں نماز پڑھے اور امام صاحب کو ترگیر دلانی چاہیے گی ایک ٹیم کی نماز چھوڑنے سے بندے کو جہنم میں رہنا پڑے گا اور وہ جہنم میں رہنا ہی دوشوار ہے تو اس لئے نماز کی پابندی کریں اور جہنم کا سب سے ہلکا حضاب بھی یہی ہوگا کہ اس کو آگ کی مجھوٹیاں پہنائی جائیں گی جس سے بندے کا دماغ زیادہ کھول جائے گا تو جنت میں جانے کی خوشی میں نماز نہ پڑھنا کہ جنت میں تو مسلمان جائے گا یہ بات صحیح ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو گناہ کرے گا جہنم میں جاتے گا جو زیادہ دوشوار ہے اس لئے علاقے کے دوسرے علماء سے رابطہ کر کے امام صاحب کو اس معاملے میں کی اصلاح کر دیں کہ وہ اعلانی ہے اس چیز کو دوبارہ کہیں کہ نماز کی پابندی کے بارے میں وہ زور دیں اور اس قسم کی بارت ہے کہ وہ لگتار کرتے ہیں نماز کی اہمیت کو لے کے تو ان کو امامت سے جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی